بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپرائز ٹی وی پنجاب کے تقریباً نو لاکھ پینچنرز نو لاکھ ملازمین اور چار لاکھ پینچنرز نے جو پنجاب حکومت سے انتہائی ناراض ہیں انہوں نے ایک بڑی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ وفاق اور باقی صوبوں کے برقص صرف پنجاب پر جو ظلم ڈھائے گئے سرکاری ملازمین اس کے حوالے سے انہوں نے بڑا مطالبہ اور ایک بڑا پیغام حکومت کو واضح جاری کر دیا آپ نے کالج اور سکول اسازہ کو پی اینڈ سروس پر روٹیکشن نہ کر کے ظلم کیا وفاق اور باقی صوبوں کے برقص صرف پنجاب نے لیو ان کیشمنٹ کا کالا قانون بنایا مریم نواز کے وعدے کے باوجود ان میں ترمیم کو واپس نہ کیا گیا یونیورسٹی ملازمین کو سپیشل ایلونس ابھی تک نہیں دیا گیا پینشن رولز میں بڑی تبدیلی لائی گئی وعدے کے باوجود اے یوز اور سکول اسازہ کو ریگولر نہ کیا گیا تیرہ ہزار سکولوں کو آؤٹ سورسز کر کے اسازہ کو پریشان ہزاروں خالی پوسٹوں پر بھرتی نہ کر کے نوجوان نسل کو بیروزگار کیا سترہ اے کے تحت بھرتیوں کو فوری طور پر ختم کیا گیا دوزار تیرہ اور دوزار چوبیس اور دوزار تئیس اور چوبیس کے بجٹ میں یکم جولائی کے بعد ریٹائیڈ ہونے والے ملازمین کو پینشن اضافے سے محروم رکھا گیا جبکہ مرکز اور باقی تمام صوبوں نے پینشن میں اضافہ کیا محکمہ ہائر ایڈیوکیشن میں کسی گریڈ کی پرموشن کا دورانی ہے ایک سال جبکہ بیروکریس کو اپنی پرموشن کا عرصہ ایک ہفتہ دیا گیا درجہ چہارم کی ہزاروں اسامیاں کی جو پوسٹیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا نیا جیب و غریب ٹائم ٹیبل جاری کر گیا اسازہ کو پریشان کیا گیا ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکس کے نام پر نیا ڈالا گیا پر جو پین پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ لیو ان کیشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اب ریٹائرمنٹ کا نیا یکم جولائی سے نیا جو ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن چاری کیا گیا جس میں آنے والے تمام ملازمین کی ریٹائرمنٹ کا حقوں سے مکمل طور پر چھین لیا گیا اور اس کے علاوہ بے شمار زیادتوں کا آغاز آپ کے دور حکومت میں ہوا سرکاری ملازمین کہتے ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے تھانکس فرواج